بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس ون میں ہوں آسفان یہ سپورٹس ون کی نشریات اب قتم ہوتی جاری ہے اب اختتام کی جانے ہم آگے ہیں کیونکہ آئی سی سی منز تی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی اپنے اختتام کی جانے بڑھ گیا ہے اب دیکھا جائے تو صرف سیمی فائنل مرحلہ ہے اور اس کے بعد ایک فائنل میچ ہے یعنی تین مقابلے اب رہ گئے ہیں تو آہ ڈیٹرمنڈ ایک ان کا سمی فائنلسٹ نہیں پہنچ سکا خیل کوئی بات نہیں لیکن انہوں نے پہلے ہی جو تین ٹیم ہوتا ہی تھی وہ تو پہنچی ہے شویر محمد صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے تین بنائی تھی چار ہوتا ہی تھی آپ نے چار بتائی تھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ نائیٹی ٹو کا سمی فائنلسٹ ریپیٹیشن لگ رہا ہے اور اس میں ساؤس ایفریکا لاس منٹ پہ ان کی پرفارمنس ان کی ٹیم بھی ویسے دیکھا جائے تو تھوڑا اندھا ویکر سائٹ تھی اور آسٹریلیا ان کی جگہ آگئی ورنہ پاکستان انگلنڈ نیو زیلنڈ اور اب آئی ہے آسٹریلیا میرا اندازہ تھا شاید آسٹریلیا اس پارٹ آف دے ورلڈ میں یوزلی اتنا چھا نہیں کھیل پاتی تو میرا اندازہ میں نے لگایا تھا لیکن چھوڑا سا کروس ہو گیا انگلنڈ اور پاکستان کا انگلنڈ اور نیو زیلنڈ کھیل رہے ہیں آسٹریلیا اور پاکستان کھیل رہے ہیں یہ ایسا نہیں تھا آسٹریلیا نیو زیلنڈ سے پاکستان کا مقابلہ ہوگا تھا سمی فائنل میں وہاں نائیٹی جی وہاں وہ لیکن نیکلی ایفورٹ ٹیم کا اس وقت کے حساب سے یہ چیزیں تھیں لیکن وہ 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 پارٹ آف دے ورلڈ تھا یہ یہ پارٹ آف دے ورلڈ تھے آپ نائنٹی ٹو ورلڈ کپ فائنل والے دن پچیس مارچ نائنٹین نائنٹی ٹو آپ کیا کر رہے تھے صبح کا وقت تھا ہاں میں ایکشلی ہم لوگ کا ایک ٹور تھا پی آئیے کا وہ ہم لوگ وہاں گئے ہوئے تھے ملیزیا میں تھے تو ہم لوگ کا بھی شاید اس دن میچ ہی تھا اور تو اس لیے وہ لائف تو اس وقت نہیں دیکھ سکے لیکن لیکن نائٹلی وہ کمال کا میچ تھا اور بڑا یادگار دے ملیشیا میں تو اور صبح ہو رہی ہوگی ملیشیا تو بڑا ایڈوانس ہے نا بلکل بلکل آگے ہے وہ ہمارے پاکستان ٹائم کے حساب سے لیکن یہ کہ خیر وہ دیکھ نہیں اس لیے کہ یا تو سو رہے ہوں گے یا اس وقت پھر میچ کی تیاری ہوگی اور پھر میچ کب آپ کو خبر کب ملی کیا تھا کون تھا آپ کا ٹیم میٹ کون ساتھ تھا کیا بات ہوئی تھی اس وقت نیچلی فکر تو تھی کہ اب کیا ہو رہا ہے تو وہ ٹائم ٹو ٹائم اگر سامنے جس وقت ٹی وی کے نہیں تھے تو اپ ڈیٹس اپ ڈیورنگ جو ٹی وی سکرین سامنے نہیں تھے تو آف کارس وہ لیتے رہے اور وہاں کے نیچلی جو لیازان آفیسر یا کچھ پرینڈز بھی بن گئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ اوور دے فون یا اس طرح ان سے پوچھتے یا ریڈیو کسی کے پاس ہوتا تھا تو وہ جیت گئے آپ وہ کمال مومنٹ تھا پاکستان فرکٹ کی ہسٹری کا اور اس لی کہ پاکستان نے بہت سٹرگل کیا ہے اور بہت مشکلات اور پتہ نہیں سویٹ بلڈ اور کیا کیا چیزیں نہیں دے کے پاکستان نے اپنے آپ کو منوایا اس سٹیج پہ پہلے تو لے کے آئے پھر افورس تو ریکن ویڈ بنی پاکستان ٹیم اور پھر وہاں سے ایک ٹائٹل ہولڈر بنی وہ بہت مومنٹ اس لیے کہ اس کے پیچھے کتنے سالوں کی محنت اور وہ لوگوں کی دعایں رمضان کے دن اور پیت آشا چیزیں ہیں مطلب اس کے اوپر اللہ کا جتنا کرم کریں اور ہمارے لڑکے سارے سب بہت اچھا کیلے لیڈ بائی عمران خان صاحب وہ اس طرح کی کوئی آثورٹیٹیو کوئی فورس بھی چاہیے تھی اس ٹیم کو ڈیل کرنے کے لیے and probably he was the best man at that moment of time تو انہوں نے بہت اپنا willpower اور positive attitude اور اس قسم کی چیزوں سے پاکستان ٹیم کو infuse کرتے رہے کہ yes you would be the winners you are the winners اس طرح آپ کو moral boosting بھی کی ضرورت چاہیے ہوتی اس لیے کہ ٹیم شروع میں اچھا نہیں کر رہی تھی یہ تمام چیزیں لیکن ان کو وہ belief اندر self belief جو ہوتا ہے جو بھی players جو دنیا کے top نام ہوتے ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ ان کے اندر ایک ingredient جو ہوتا ہے وہ self belief کا ہوتا ہے yes I am the man I would be the winner of this game I'll lead the team from the front ڈاہ تو اس قسم کی چیزیں ایک top class player ایسے نہیں بن جایا کرتے اور اس کے لیے بہت سالوں کی مہنات grinding اور practice mental toughness یہ تمام چیزیں چاہیے ہوتی ہیں to make a product at the end of the day and that's what it is people who had done it they have made a mark for themselves لیکن میں کل ہی documentary ایک دیکھ رہا تھا جاوید میاداد عمران خان عمران خان کی leadership پہ تھی وہ بیسی اچھا تو اس میں جاوید میاداد کے comments ہیں رمیز راجہ کے comments ہیں اس کے علاوہ انگلیش journalist ہیں ان کے ہیں پاکستان سے ساتھ شفقت ہیں سید مصطفی اس میں ہیں تو اس میں انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جب میں انیس سال کا تھا I saw ڈینیس لیلی for the first time اور وہی سے میں نے یہ سوچا کہ مجھے فاس بولور بننا ہے فاس بولور بننے کے لیے he changed his action all together all مطلب completely change کیا انہوں نے action and he became a فاس بولور یہ ان کا کہنا ہے کہ آپ کوچھ بھی کرتے رہے ہیں آپ کو بتا ہوگا کہ ایک میڈیم پیسر سے فاس بولور بننا is unreal نہیں ہوتا دنیا میں کہیں نہیں ہوا یہ میڈیم پیسر سے فاس بولور بننا مشکل کام ہے نہیں ایسا نہیں آسف بھائی بات یہ کہ is the other way down میڈیم پیسر تو ہوتا ہی ہے انسان before becoming a world renowned fastest baller اس لیے کہ وہ ایک ٹائم ہوتا ہی ہے نا اس کے پاس جس وقت وہ شروع کر رہا ہوتا ہے یا بچے سے بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ میڈیم پیسر ہی ہوتا ہے لیکن اس کی speed بھی کم ہوتی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے بعد جیسا میڈیم پیسر کھیلی اس کے بعد he became a fast اس کے اوپر بھی آ رہا ہے ایک تو وہ چیز ہے پہلے دن سے بہت سے لوگ جو ہیں اب جیسے شوہب اکتر تھا تو اس نے کتنا عرصہ کھیلنے کے بعد 160 miles پر آر کی بال کی کتنا عرصہ کرکٹ کھیل لیا تھا بریٹ لی نے بھی اس کو میچ کیا لیکن وہ بھی شروع شروع میں نہیں وہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک نیچلی رائٹ ایٹ چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے جب آپ کی باڈی پرکل پرائم کنڈیشن کے اندر ہو اور اور اس میں آپ کی محنت بھی اس طرح آپ کے لیکس کمر شولڈرز یہ تمام چیزوں کا بیک یہ سٹرونگسٹ ہونی چاہیے اور انسنک ہونی چاہیے بلکل ایک پویٹری ان موشن والی بات ہے پتہ ہی نہیں چلے جیسے مایکل ہولڈنگ کا جو ایکشن تھا آپ نے میرے لفظ چھین لیا بلکل تو وہ ایک وسکر کی طرح ایک سیکنڈ کے اندر آپ کو اور ہر چیز مومنٹم اس کا ریدم اور انڈ ڈیلیوری زبردست ہوتی تھی لیکن کوئی مومنٹ یا ایک مومنٹ ایسا آتا ہے کہ وہ آپ کی لائف کی فاسٹس ڈیلیوری ہوتی ہے اس لیے کہ ہر جگہ کے اوپر یہ گیجٹری نہیں ہوتی آپ کو اسیس کرنے کے لیے لیکن بات یہی ہے کہ آپ کے دل دماغ میں ہونے چاہیے کہ ایسا آتا ہے جیسے کل میں نے بیٹسمنٹ کے لیے بتایا تھا سب سے پہلے آپ کے دماغ میں وہ چیز ہٹ کرنی چاہیے اگر کوئی فاسٹس بولر ہے یا بیٹسمن ہے تو اس کے سام کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آج تو ہم یہی انٹرسنگ چیزیں یاد کر رہا ہوں گا میں شویب بھائی سے اور ان کا ویو پوائنٹ دوں گا اگر یہ اس کے آئی ویٹنس ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور ہی باتیں ہیں میرے پاس کرنے کے لیے اور افکورس we will discuss the finest players of this world cup so far after this break آج کے اسپورٹسمن میں ہم بات تو کر رہے ہیں world cup کی world cup کے top scorer شویب بھائی کے پاس list ہے پوری وہ آپ کو بتائیں گے top scorer کون ہیں top bowlers کون ہیں بلکہ پہلے یہ دیکھ لیں top scorer شویب بھائی بابر آزم بابر آزم سمیت بابر آزم کے جو تھوڑے سے 3-4 runs کا تھوڑا سا فرق ہے سمیت کے بالکل neck to neck قریب قریب run getter ہیں اس ٹورنمنٹ کے اور زہم پر کا یہ ہے کہ پانچ انہیں کے اندر انہوں نے ایک گیارہ آؤٹ کی ہیں جبکہ جو سری لانکا ہسر لانکا جو ہیں انہوں نے آٹھ میچز اس لیے کہ وہ سائٹ میچز جو qualifiers جو تھے وہ آلے میچز کھیلے اس میں لیکن ان کی all in all 16 wickets ہیں which is of course something great it's an achievement اور اور at the same time یہ ہے کہ ٹرینڈ بولٹ نے بھی گیارہ آؤٹ کیے ہیں انہوں نے پانچ اننگز کی لیے دونوں طرح ان کا سٹرائی ایوریج تھوڑا سا زیادہ ہے ٹرینڈ بولٹ کا دس اشاریہ چار پانچ کر یہ تو صرف numbers ہیں لیکن جو top players ہیں وہی اوپر آئے ہیں زیمپا has been a phenomenal baller in this competition leg break baller زیمپا بالکل سینڈ آؤٹ ہے زیمپا سے کیا سیکھ سکتا ہے پاکستان کس طرح سے bowling کرتے ہیں کس طرح سے ویڈیوز ان کی دیکھیں دیکھیں جو لینٹ اور لائن کو اور بیٹسمنٹ کو ریٹ کرتا ہو لینٹ اور لائن اپنی ایک اچھی ہو اسے کہ leg spin is an art which is a very difficult art to start with secondly یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو fitness level بڑا extreme پہ چاہیے ہوتا ہے آپ اگر اتنے fit نہیں بھی ہیں تو آپ یا تو آپ کا experience اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ آپ batsman کو check کرنے کی جو ability ہے وہ بڑی جو بردست ہو ورنہ آپ نے ذرا سا لینٹ یا لائن میں ڈیفر کیا انیس بیس آگے پیچھے ball گر گیا باہر گر گیا تو cut تیار ہوتا ہے pull تیار ہوتا ہے ورنہ اگر زیادہ flight it دے دی تو نکل کے لوگ مار دیا کرتے ہیں چوکے چھکے تو ٹائٹ لینٹ اور لائن کرانا بڑا ضروری ہوتا ہے اور پھر جیسے میں نے کہا batsman کے جو feet movement جو ہوتا ہے اس کو اس کی چاہت کیا ہے leg پہ اتر کے وہ off مارنا مانگتا ہے ہر batsman کی الگ ایک strength ہوتی ہے اور weakness بھی ہوتی ہے تو وہ اس کے اپنی strength کے اوپر وہ بڑی hit مارنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ آپ کو check رکھنا پڑتا ہے تو زیمپر کا یہ ہے کہ he is a very tight baller in the sense length of line اور batsman کو read کرنے کی ability جو ہے اس tournament میں اس نے بہت اچھی دکھائی ہے ورنہ تھوڑا سا very جب length ہونے لگ جاتی ہے تو پھر ballers جو ہیں وہ hit out ہوتے ہیں اور ان کو بڑی hitیں لگ جاتی ہیں تو زیمپر کا میں سمجھتا ہوں fitness level کا بھی role کافی ہے ہمارے پاس شاداب خان ہے شاداب تھوڑا سا زیمپر سے تو خیر نیچے ہیں لیکن وہ اپنے گروپ میں آنی پا رہے ہیں لیکن انشاءاللہ آ جائیں گے ضرور نہ جائیں گے نہیں ان کا تھوڑا سا morale اس وقت ٹیم کی وجہ سے ضرور ہائے ہوگا اور ہونا بھی چاہیے اس لئے کہ ٹیم بہت اچھا کر رہی ہے پاکستان کے ہماری لیکن اس tournament کے اندر جو prize ballers جو ہیں جتنے بھی who had made left an impact over last two weeks اس میں صرف ایک quality of bowling آتی ہے اور وہ ہے leg spinners چاہے وہ سعودی ہوں زیمپا ہوں سری لنکا کے ہیں پھر مجیب الرحمان ہے راشد خان ہیں اور سرنگا ہیں اور مطلب یہ سارے اور even چاہر آہ چاہر بھی ہیں چاہر بھی ہیں دو ballers ہیں کل جو leg spinners چاہر جو کھیلے انہوں نے بھی کوئی بری balling نہیں اور وہ کل بھی ایک جو ٹیم کے baller ہیں سکوٹ لینڈ کے بھی ہیں لیکن وہ خیر ان کی length اپنی وہ control نہیں کر لیکن leg spin پچھلے کچھ سالوں پہلے اتنا زیادہ یہ آٹ آگے نہیں آپ آ رہا تھا لیکن اب over the period of time especially in victor کے اوپر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ان کو help ملی ہے اور چار سو وکٹ لے کے کھڑے ہوئے ہیں راشد اگوانستان کے baller ہیں یہ ٹی ٹوینٹی format میں around the world of course یہ جو ٹی ٹوینٹی leagues ہوتی ہے تو چار سو وکٹرم means a lot اس کا مطلب یہ کہ وہ batsmen وں کو trouble کر رہے ہیں ویفل کر رہے ہیں وکٹ آچیف کر رہے ہیں تو یہ آٹ کو اور اس لیے ہمارے ماسٹر اللہ انہیں جنرل نصیب کرے عبدالقادر صاحب was the maestro of leg spin اور اس میں کوئی شاکی نہیں آپ کے چیف سریکٹر بھی تھے 2009 کے ورڈ کپ میں مجھے یاد آگیا ہے یا وہ دس دن پہلے اتفاق سے کچھ بورٹ کے ساتھ ان کی بات اتنی نہیں understanding بن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو میں آگے اور forward carry on نہیں کر سکتا اس طرح اگر میری بات اس طرح اس طرح اپنے اصولوں کے بہت پکے تھے اور انہوں نے چاہے وہ cricket جب چھوڑ بھی دی اپنے جو statements interviews اس کے اندر بہت جب چھوڑ بھی تھے اور انہوں نے اپنے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کچھ corners ڈھونٹے ہیں لیکن قادر صاحب قادر صاحب was a straight forward guy straight forward man wonderful man 236 test wickets to his name mashaAllah spinners میں second number پر ہیں وہ danish kaneria is at the top with 261 wickets خیر یہ irrelevant باتیں نہیں ہیں اور ہی بہت کچھ ہے جس پر ہم بات کریں گے اس break کے بعد welcome back to sports one ہم بات کر رہے ہیں sports one میں cricket world cup کی of course ہم بات کر رہے ہیں لیکن ہماری بھی اپنے قصے اتنے rich ہیں اور جب شوہب محمد صاحب جاسا شخص بیٹھا ہو جس نے پیتالیس ڈیس میچ کھیلے ہیں جو کھیلے ہیں پاکستان کی کریم کے ساتھ جو اب تک رہی ہے اور ان کے گھر میں ایک تو کرکیٹرز اتنے بڑے بڑے حنیف محمد صاحب کو تو ہٹائیں محمد صاحب آپ کے چاچا وہ بھی پاکستان کے کپتان رہے اور بڑا نام ہے پاکستان کی کپتانی میں جی بلکل اس میں کوئی شک نہیں بہت بڑا in fact میں تو سمجھتا ہوں کہ the best captain پاکستان had اور اس کے علاوہ دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب جعوید میادان صاحب آئے it was under his leadership اور وہاں سے انہوں نے وہ خود بھی مانتے ہیں جاوید بھائی کہ بہت کچھ وہاں سے سیکھا بہت موٹیویٹ کیا بلکہ ایک دفعہ تو west indies میں ان کو کوئی issue ہو رہا تھا تیس چالیس رن یا تیس رن کر کے out ہو رہے تھے اور کوئی غلط shot پہ وہ ایک دو دفعہ out ہو گئے تو پھر شام کو ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کے پر یہ issue ہے اور problem ہو رہی ہے تو انہوں نے ان کو guide کیا اور دوسرے دن انہوں نے century کی تو مطلب اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ itself جو انٹرویو میں نے سنا اور ویسے بھی جب گھر پہ باتیں ہوتی تھی تو ڈیڈی کے ساتھ جو باتیں کیا کرتے تھے ایسا لگتا تھا ابھی ہم نے cricket کھلنی شروع کرنی ہے believe me کہ beyond imagination ایسا لگتا تھا کوئی فیچورسٹک بات ہو رہی ہے اور ایک وہ بتا رہے تھے کہ انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ جب عمران خان صاحب how he became عمران خان تو 77 west indies کا tour تھا اور اس کے اندر پاکستان کو were desperate need they were in need of quick wickets تو وہاں یہ ہوا کہ ان کی نیا ball بھی لینا تھا تو انہوں نے ان کی طرف پرانا ball کیا پرانا ball دیا انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ عمران کو ball دو تو انہوں نے کہا یار اس نے کیا کرنا ہے اس نے تو فلائٹیں کرنی ہیں اور آکے ایسی ہاتھ ہی گھومانا ہے یہ کیا کر لے گا تو انہوں نے بتایا کہ وہ میں نے جان کے اس طرح عمران کی nature کو سمجھتے ہوئے جان کے میں نے یہ چیز بات کری اور ان کو اتنا جوش آیا کہ کہنے لگے کہ اسی spell کے اندر from no man's land to becoming fastest baller around the world وہ ایک ہی spell کے اندر ان کو اتنا جوش اور پھر جب ایک دو ballیں ہی جو کر لیں اس کے بعد انہوں نے ان کو نئی ball بھی دی اور اس کے بعد جو ball جو یہاں آ رہی تھی وہ batsmenوں کے موں کے سامنے سے گزرنا شروع کر دی اور انہوں نے کوئی wickets لیں اور پاکستان نے end result تو مجھے یاد نہیں آرہا کہ کیا ہوا تھا لیکن وہ 77 کے ٹور کے اوپر اس طرح سے بعض دفعہ playerوں کو player to player tackle کرنا پڑتا ہے ان کی psyche سمجھ نہیں ہوتی ہے اور then you have to act accordingly اچھا آپ نے balling کے ریچلز پہ تو بات کر لی ballers کیسے react کرتا ہے batsmen رہ گئے بھی آپ کے ٹائم میں تو بڑے بڑے batsmen تھے جاوید میادار سلیم ملک زہیر عباس شویب محمد دیکھیں ہر ایک کا اپنا individual style act اور ایک پہلے سے وہ جو ایک track چل رہا ہوتا ہے کہ کس طرح how to go about it کوئی player جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو before the series اس طرح mentally prepare کرتے ہیں physically بھی کرنا پڑتا ہے میں اپنی مثال پہلے دے دیتا ہوں جیسے نیو زیلنڈ کے against میں نے پاکستان میں جو تین test series ہوئی اور green top wickets اور یہ تمام چیزیں کھیلنے کو ملیں لگا تھا تین سینچری ہیں اس سے ایک مہینہ پورا میں نے وہ ایک پہلے پہلوانو کا ایک وہ آتا تھا بڑا سا heavy دنبک کہتے ہیں یا پتہ نہیں ایسے کچھ اس کو کچھ کہتے ہیں تو اس کو کلائی سے پورا سر کے اوپر سے گھما کے اور پھر یوں لاکے تیزی سے اور یہاں ہی روکنا ہوتا ہے 90 degree کے اوپر تو کلائی کے اندر اس کے اندر strength 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 یہاں بنتی چلے اور دونوں ہاتھوں کو utilize کرنا پڑتا ہے تو وہ میں نے کیا تو یہ definite ہے کہ اگر میں مطلب ویسے out ہو جاتا تو ہو جاتا لیکن ان تین سینچریوں میں مجھے کوئی injury نہیں ہوئی کوئی fatigue نہیں ہوئی اور strength اتنی ہی رہی یا شاید جو shots میں تھوڑا سا power بھی کچھ آیا جو میرے پہلے دیکھنے میں نہیں آتا تھا تو اس طرح یہ تو مطلب کچھ نہ کچھ extra آپ کو ritual کرنا پڑتا ہے you got to prepare yourself accordingly بعض playerوں کی technique میں کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں آکے fitness کے اوپر کام کرتے ہیں جیسے garden drainage ground کی جو railing ہوتی تھی تین مثالیں بتاتا ہوں very quickly garden drainage پورے جو railing کے ساتھ اور بالکل slow running اور laps کے اوپر laps slow running میں وہ بھی بہت پاکستان پاکستان ٹیم کے ہمارے جو لڑکے ہم اس زمانے میں پانچ راؤنڈ لگاتے تھے اور روی شاسری سکویر جو وکیٹ کہتا ہے وہ اس کے راؤنڈ لگاتے ہیں امران بھائی کو بڑا غصہ آتا تھا کہ یہ وکیٹو کے چاروں طرف بھانگ وکیٹو کے چاروں طرف بھانگ قصے ہیں تو ہم اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں آج کے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی